ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ وقت پر ملتی لیں دوستو ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ملالا یوسف زئی پانچ سال بعد پاکستان واپس آئی ہیں لیکن اس کو کس مقصد کے دہت پاکستان بھیجا گیا کیا پلان ہے اس حقیقت سے آج ہم پردہ اٹھاتے ہیں مگر پہلے ملالا کی اصلیت قوم کو بتا دے دوستو ملالا یوسف زئی کے ڈراما بی بی سی کے ایک ریپورٹر نے تیار کیا تھا سی اے اے نے پلان بلایا تھا کہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا جا سکے اور کسی ایشو کے ذریعے یہ پرپاگنڈا کیا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جانے والے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کام بی بی سی کے ایک ریپورٹر کو سونپا وہ ایک پوری ڈرکومنٹری بنانے پاکستان جا کر اور کسی لڑکی کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان آ گیا اور دوسری طرف نام نہات جہادی پاکستان تحریکے طالبان کو ٹاسک دیا گیا کہ ملالہ یوسف زائی پر ڈراما حملہ ہوگا جس کی ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے اور قبول کرنی ہے اور انہوں نے اس نامے کو خوب نہیں بھایا ملالہ یوسف زائی کا باپ یوسف زائی قبیلے میں ایک دلال اور برے کاموں سے جانا جاتا تھا بی بی سی کے ریپورٹر اور ملالہ یوسف زائی کے باپ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ایک لڑکی کا احتمام کریں سارا کھیل تماشا تیار کریں ملالہ یوسف زائی کے باپ نے کام کرنا شروع کیا اور بی بی سی ریپورٹر کو یہ ریپورٹ دے گی کہ ہمیں کوئی لڑکی نہیں مل رہی اس کام کے لیے کیونکہ اس کے باپ کے دماغ میں شتانی کھیل چال رہا تھا اس شخص نے بی بی سی ریپورٹر کو کہا کہ اگر آپ مجھے پیسہ نشنالٹی اور نوکری آفر کریں باہر کسی بھی اچھے ملک میں تو میں اپنی بیٹی کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتا ہوں تب تک ملالہ یوسف زائی کے باپ کو نہیں بہتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ایجنٹ بن جائے گی اور ہم لوگوں کو پیسے اور ہر چیز کی ڈالرز کی ہم پر بارش ہو جائے گی بی بی سی ریپورٹر نے سی اے ایک کو ریپورٹ بھیجی اور یہ پلان اپروف کروایا ملالہ یوسف زائی اور اس کے باپ کو تیس دن تک مکمل ٹریننگ دی گئی سارا پلان سمجھایا اس وقت تک ملالہ یوسف زائی کو پاکستانی میڈیا جیسے حامد میر کے پروگرام میں لانچ کیا جا جگہ تھا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ملالہ یوسف زائی کو حامد میر کے پروگرام میں لانچ کیا گیا حامد میر جو پہلے سے زی اے ایک کے لئے کام کر دے تھے ان کے ذریعے ایک کام کروایا گیا پاکستانی میڈیا کو اتنا پیسہ دیا گیا کہ آپ نے دن رات ملالہ یوسف زائی کو اتنی کوریش دینی ہے جتنی کسی کو کبھی نہ دی ہو اس کے لئے اربوں ڈالر کی بارش کی گئے اور یہاں تک آگئے کہ آپ بے شک اشتہار کم چلائیں لیکن پروگرامز کریں کولم نگار خریدے گئے ٹی وی اینکرز ہو میڈیا پروگرامز ہو ہر جگہ ملالہ یوسف زائی کو پروموٹ کرنے کا تاسک دیا گیا ملالہ کو ہیرو بناو طالبان کو اتنا طاقت پر شوق کرو اور پاکستان آرمی کمزور دکھاؤ یہ تین تاسک دیا گئے تھے تاکہ دنیا میں جہاں جہاں ملالہ جائے ساتھ یہ پیغام جائے کہ پاکستان آرمی کمزور ہے طالبان مصبوط ہیں پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف کام ہوتا ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار طالبان کے قبضے میں چلے جائیں گے اس سارے کام کو سارا انجام دینے کے لئے جنرل کیانے جو پاکستان کی طریق کا سب سے بڑا گھٹیا اور غدار جنرل ہے اس کو استعمال کیا گیا پوجھ میں شدید بغاوت ہو گئے کئی آفیسروں نے ریٹائیمنٹ لے لی کہ ہم اس ڈرامے کا حصہ نہیں بنیں گے مگر بلالہ کا ڈرامہ کامیاب کروایا گیا ملالہ کو کوئی گولی نہیں لگی طالبان نے کوئی گولی نہیں ماری صرف اور صرف طالبان نے ذمہ داری قبول کی جس کا ان کو سی اے اے اور آہ کی طرف سے آرڈر دیا گیا ملالہ کو گولی نام کی کوئی چیز نہیں لگی صرف اتنا کہا گیا تھا طالبان کو کیا آپ نے ذمہ داری قبول کرنی ہے باقی ہم کر لیں گے پھر فوج کی مدد سے یاد رکیہ جب فوج کی ہم بات کریں تو فوج میں کچھ جنرل اور کچھ لوگ جو اس وقت جنرل کیانی کے ساتھ تھے انہوں نے ملالہ کو باہر بھیج دیا اس وقت جنرل راہیر اور کمر باجوا اور آئی ایس آئی کے چیف جنرل پاچھا نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا مگر کچھ نہ ہو سکا باب نے ملالہ کو ایک کتاب لکھ کر دی گے جو اسرائیل کے ایجنٹوں نے لکھوائی ملالہ کو دنیا بھر میں اسرائیل نے پرموٹ کیا جان جاتی ایک ہی بات ہوتی کہ پاکستان میں دہشتگرد چھار گئے ہیں فوج کمزور ہے اور میڈیا سے پرپاگنڈا کیا گیا میڈونہ سے گانا گوایا گیا آئی ایم ملالہ میڈونہ کی کمر پر اس کا لوگو اور اس کا نشان تک پرنٹ کروایا گیا ایسا پرپاگنڈا کیا گیا جو دنیا میں شاید ہی کبھی ہوا ہو ملالہ کو نوبل اینام تک دیا گیا اب پانچ سال بعد ملالہ کو فل اسرائیلی اور سی ای ای کے ایجنٹ بنا کر پاکستان بھیجا گیا کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ نواز شریف زرداری کا کھے قدرد کی طرف سے ختم ہو چکا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان جیسے کسی آدمی کی حکومت نہ آئے اس کے بدلے ان کی نئی ایجنٹ ملالہ یوسف زی کی حکومت آئے اچھی خبر یہ ہے کہ کمر باجوہ نے صاف انکار کر دیا ہے ملالہ یوسف زی کو بحیثیت خوفی ایجنٹ پاکستان کے وزیر اعظم برانے پر اس وقت فوج میں اوپر سے لیکن نیچے تک تمام مہدوں پر بیٹلوں کے ایک پیچ پر ہیں اور سب نے ملالہ کو پاکستان پر مسلط کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد سی اے یہ ایک اور آکوش دید دھچکہ لگا ہے پاکستانی فوج اور آئیس اے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے حتیٰ کہ آئیس اے کے چیف اور اگلے آنے والے چیف نے یہاں تک کیا دیا ہے کہ کسی صورت ملالہ کو پاکستان پر مسلط نہیں کیا جائے گا مگر پاکستانی میڈیا کو سختی سے ادائد ہے کہ ملالہ کو پاکستان کی ہمدرد و مستقبل کے وزیر اعظم کے دور پر پیش کریں اس کے لئے جتنے ہو سکتا ہے پروگرامز کریں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں